اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ لے رہے ہیں اپنی پورٹھر کے بک کا جس میں ہم نے خب سے پہلے فیود اور نیوٹریشن کو ڈسکس کرنا ہے اس بک کے دو پارٹس ہیں ایک تو غزا اور غزائیت اور دوسرا انسانی نشنومہ اور خاندان کا متعلق سب سے پہلے ہم پارٹ ون کو ڈسکس کریں گے اس میں غزا اور غزائیت کا فرس چپٹر ہے نیوٹریشن اور ہیلپ اس چپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ کو تھوڑا سا اٹھوڈکشن دے دوں نیوٹریشن کی کچھ ٹرامز کے بارے میں تاکہ آپ کی کچھ بیس بن جائے کیونکہ آپ میں سے بہت سی سٹوڈنٹس ایسی ہیں جنہیں اس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے نیوٹریشن کی ٹرامز کا اس کی ڈیفینیشن کا کب ہم سٹارٹ لیتے ہیں غزا غزا کیا ہوتی ہے ہر وہ کھانے والی چیز جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں مطلب غزا نہیں ہوتی بلکہ ایسی اشئے خردنی جو ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کریں اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں قوت اور حرات چاہیے ہوتی ہے خلیات کی تجدید اور بحالی یعنی ان کی کنسٹرکشن اور ان کی روپیئر وغیرہ اس کے علاوہ نظاموں کو درست اور بقاعدہ رکھنا بھی ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے یہ سب کام غزا کرتی ہے اور اس کی غزائیں ہم کھاتے ہیں جیسے دودھ، گوشت، انڈے، پھل، سبزیاں، اناج اور ان سے بنیوی چیزیں یہ تمام غزائیں بہت اہمیت کی حامل ہیں اور یہ ہماری باڈی میں کوئی نہ اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے سیکنڈ ہمارا اس میں ٹام یوز ہوگی غزا کے کام کیا ہے وہ ہم تھوڑ سا ڈسکس کریں گے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ غزا مختلف کام کر رہی ہے جسم میں قوت اور حرارت پیدا کرنا اور دوسرا ہے کہ کھلیات کی تعمیر اور مرمت کرنا تھرڈ نمبر کیا جائے گا جسمانی نظاموں کو باقاعدہ اور برقرار رکھنا جسمانی نظام جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے ری پروڈکٹیو ہے اور ڈیجیسٹیو سسٹم ہے یہ سارے ہماری سسٹم ہیں ہماری باڈی میں یہ سب کام کر رہے ہیں تو ان سب کی فنکشننگ کے لیے حضا بہت اہم رول پلے کرتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے نیکسٹ غزائی اجزہ جو غزہ ہم کھا رہے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ اجزہ پائے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے پروٹین کاربو ہائیڈریٹ ہے پھر چکنائی ویٹیمن اور مادنی نمکیات یہ پانچ بہت امپورٹنٹ غزائی اجزہ ہیں ون بائی ون ان کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی سب سے پہلے ہے پروٹین اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ کام ہے پروٹین کا وہ جسمانی خلیات کی تعمیر اور اس کی نشہ نما کرنا اور اس کے علاوہ جو اس میں بوڈی میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا لانا کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہماری سیلز پرپچر ہوتے ہیں ان کی مرمت ان کو روپیر کرنے کا کام وہ پروٹین سر انجام دیتی ہے یہ ہمیں کہاں سے ملنے گی یہ گو مختلف قسم کے گوشت اور جیسے گائے کا بکڑے کا مرگی مچھنی وغیرہ کا اس کے علاوہ دودھ اور انڈے پنیر وغیرہ جو ہیں وہ اس کے بڑے امپورٹنٹ سورس ہیں یہ جو میں نے بھی آپ کو پروٹین کے سورسز بتائے یہ ہواناتی سورسز ہیں اور یہ مکمل پروٹین ہوتی ہے اس کے علاوہ نہ بتاتی ہی زرائی بھی ہیں پروٹین کے جس میں دالیں وغیرہ شامل ہیں سوہبین بہت اہم اس کی اگزامپل ہے نیکسٹ ہے ہمارا کاربو ہائیڈریٹ اس کا اہم کام ہے جسم کو قوت و حرارت مہیں کرنا سو ہمیں کیوں چاہیئے ہمیں ہے کریں اپنے بوڈی کے ایک کام کے لئے انرجی چاہیے ہے کریں papi کے لئے کرنے سے ہیلے کے لئے انرجی چاہیے coherentوں سے بہت ہوجی ہے اپنی ہمیں ہمیں آئے بھی بلنک کر رہے ہیں a BranChristian اس کے لئے بھی انرجی چاہیے dallلکہ وسائل کا اسہر کے لئے بھی ہیں ڈالان بنسلارل teimate سو نہیں ہے اس کے ذرائع میں تمام قسم کے اناج ہیں دالیں اناج میں جیسے گندم ہے چابل وغیرہ دالیں نشاستہ دار سبزیاں اور پھر شامل ہیں اس میں جو جڑ والی سبزیاں ہیں وہ بھی اور شرکندی وغیرہ میٹھی غزائیں جیسے چینی ہے گھرڈ شہد جیم وغیرہ یہ تمام غزائیں جیسے گھرڈ ہے اس میں 100% کابوہرڈٹ پائی جاتی ہے تو یہ قوت بش غزائیں ہیں ان میں سے بہت زیادہ انرجی ملتی ہے ان کا کابوہرڈٹ کا ایک گرام ہمیں نائن کیلوریز دیتا ہے آگے روغنیات ہے اس کا بھی بہت اہم جو کام ہے جسم کو قوت و حرارت مہیا کرنا ہے اس کے ذرائع بھی ہواناتی اور نبت آتی دو طرح کے ہیں ہواناتی میں وہ فیٹ شامل ہوں گے جو کہ عام ٹیمپریچر پر ٹھوس حالت میں ہوتے ہیں جیسے مکھن جیسے گھی چربی اور اس میں ہم مچھلی کا تیل کارلیور آئل بھی شامل کرتے ہیں نبت آتی درائع میں مخزیات مختلف طرح کے نٹ گریان بیجوں کے تیل سویابین وغیرہ کا تیل اس میں مختلف جو ہماری نٹ سے ہم کا تیل بھی جیسے بادام کا ہمیوز کرتے ہیں کوپرا وغیرہ اس کا تیل وہ بھی اس کے اندر اگزامپل ہے لیکن جو ہے ناریل کا تیل جیسے ہم کہہ رہے ہیں وہ ہواناتی درائع میں اس کے ہے تو نبت آتی درائع لیکن وہ عام ٹیمپریچر پر سردی میں بلکل جب تھوڑا سا ٹیمپریچر جب کم ہوتا ہے تو وہ جم جاتا ہے تو ہے تو وہ نبت آتی درائع میں شامل آگے ہمارا فورت پوائنٹ ہے وہ ہے ویٹیمن یا حیاتین اس کی بھی دو ٹائپس ہیں پانی میں حل پذیر ویٹیمن اور چکنائی میں حل پذیر ویٹیمن پانی میں حل پذیر ویٹیمن جو ہے ویٹیمن سی اور بی کمپلیکس ہے اور چکنائی میں حل پذیر ویٹیمن اے ڈی ای ڈ کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ آئل کے ہمیں جو پیکس ملتے ہیں اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے فورٹیفائیڈ اے ڈی ای ڈ کے اس کا بھی اہم کام جو ہے وہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ فوڈ جو مختلف کام کرتے تھے تو اس میں جسمانی نظاموں کو باقاعدہ اور برقرار رکھنا اس کے لئے امپورٹنٹ ہے یہ اس کے ذرائع میں حیواناتی اور نبضاتی غزائیں شامل ہو جاتی ہیں جیسے اناج پھل سبزیاں گوش دودھ انڈے وغیرہ دیکھیں آپ جیسے انڈے کی زردی میں ویٹیمن اے پائے جاتا ہے تو یہ ویٹیمن ضروری نہیں کہ یہ صرف سبزی اور پھلوں میں پائے جائیں گے بلکہ یہ باقی غزاؤں میں بھی پائے جائیں گے فیفت نمبر پہ آجاتا ہے ہمارا غزائی اجزاء میں سے ایک جو بادنی نمکیات اس کی اگزامپل جیسے کیلشیم فاسفورس دودھ بہت اچھا سورس ہے آئرن ہے آئیوڈین ہے بھی بہت سی غزاؤں میں پائے جاتا ہے سب سے زیادہ یہ پائے جاتا ہے ہماری میتھی میں پالک ہے اور بھی غزاؤں میں پائے جاتا ہے اس کے بھی جو ذرائع ہیں اس میں حیواناتی اور نبضاتی غزائیں سبزیاں بھی پھل بھی مین ہیں اس کے علاوہ میں نے جیسے بھی بتایا دودھ بغیرہ اور آئرن جیسے گوشت بھی پائے جاتا ہے تو یہ یہاں پہ ہمارے غزائی اجزاء ختم ہوئے پانچ غزائی اجزاء کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا آگے جو امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے مطوازن غزاء یہ کیا ہوتی ہے بیلس ڈائیٹ اس سے مراد ایسی غزاء ہے جس میں تمام اہم غزائی اجزاء جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں یہ مناسم مقدار موجود ہوں کسی کی زیادتی یا کسی کی کمی نہ ہو اس کو ہم بیلس ڈائیٹ کہیں گے اب اس سے ہی ملتے جولتے ہیں نقص تغزیہ یعنی مال نیوٹریشن مطوازن غزاء کے تقریباً یہ اپوزٹ چلی جاتی ہے کہ جب ہماری خوراک میں ایک سے زائد غزائی جوز کی کمی یا بیشی ہو جائے اوپر ہم نے پڑھا کہ وہ مناسم اقدار میں ہو لیکن اس میں نقص تغزیہ میں یہ ہے کہ جب کسی بھی غزائی جوز کی کمی ہو جائے یا اس کی زیادتی ہو جائے یا ایک یا ایک سے زیادہ کی تو ہماری بارڈی میں اس کی جیسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور اس کنڈیشن کو ہم نقص تغزیہ کہتے ہیں اس پہ ایگزامپلز آپ کو جیسے میں سمجھانے کے لئے اگر بتاؤں کہ پروٹین کی اگر ہماری بارڈی میں کمی ہو جاتی ہے جیسے مومن بچوں میں ہوتی ہے تو کوئشر کور اور میڈیسپلس کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں بچے جو زیادہ دودھ پیتے ہیں تو ان میں کمی ہو جاتی ہے پروٹین کی انرجی کی تو کوئشر کورور میڈسپلس کی اگزامپل ہے اگر بارڈی میں چکنائی کی زیادتی ہو جائے ہم بہت زیادہ فیٹ والی چیزیں کھانا شروع کر دیں تو ہمیں موٹاپا ہو جائے گا اس کووبیسٹی کہتے ہیں یہ میل نیوٹریشن کی کنڈیشن ہے زیادتی میں اوور نیوٹریشن ہو جاتی ہے اور جب کمی ہوگی ہم اس کو انڈر نیوٹریشن کریں گے نقص تغذیہ جو ہے جہاں جسمانی ضروریات کے مقابلے میں اپنی خوراک میں ایک یا خوراک کے کم یا زیادہ مقدار میں ہم اس کو لیتے ہیں جب ہم اپنی خوراک میں تو اس سے نقص تغذیہ پیدا ہوتا ہے جسمانی ضروریات سے کم یا زیادہ جب ہم لیتے ہیں نیکس جو ہمارا لاس ٹاپک ہے وہ ہے غزائی گرو بہت امپورٹن ٹاپک ہے نیوٹریشن میں غزائی گروہ جو ہیں متعداد میں آپ کو مختلف جگہ مختلف ملیں گے جیسے گیارہ بھی ہیں ان کی تعداد اور اس سے بڑھ کر بھی ہے اس سے کم ہو کے بھی ہے فائیو میں بھی آپ کو ملیں گے لیکن اگر ہم اس کو بہت مختصر کر دیں تو یہ تین گروہ میں ہم انہیں تقسیم کریں گے کیونکہ اب ہم تین گروہ میں تقسیم کریں گے تو ہم فیٹس اور اس کو نہیں میٹھے کو نہیں لیں گے شوگر کو ایڈ نہیں کریں گے ان کا لعدہ سے گروپ نہیں بنائیں گے بلکہ ہم تین گروپس گروپس کو ڈسکس کرنے سے پہلے پہلے میں بتاؤں کہ ہمیں ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہیں جب ہم اپنی دیلی روٹین میں مینیو پلاننگ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ باتوں کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے جب ہم مینیو پلاننگ کریں یعنی اپنے کھانے کا مل ٹائم ہم پلاننگ کریں ہمیں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں تو ہر گروپ میں سے کوئی ایک غزہ ہمیں کھانے میں شامل اگر ہم کر لیں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہر گروپ میں سے کوئی ایک غزہ ہم کھانے میں شامل کر لیں گے تو خوراک میں تمام ضروری غزہ اجزاء شامل ہو جائیں گے اس سے خوراک متوازن ہو جائے گی اگر ہم بریک فوس ٹائم اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں ہم ان گروہوں میں سے اگر ہم اناجج والے جو ہمارا فرسٹ گروہ ہے اگر ہم ہم اگر لے رہی ہیں اپنی روٹی استعمال کر رہی ہیں یا بڑی رہے ہیں تو ہم ہم ایک غزہ ہم اس میں سے ایک لیں گے پھر ہم اگر پروٹین والے میں سے ہم انڈا استعمال کر رہی ہیں یا دودھ دے رہے ہیں یا ہم لسی لے رہی ہیں تو اس میں سے ہم ایک چیز لیں گے اور اس طرح سے فروٹس یا مجیٹیبلز مکو بھی ہم اپنے اس میں ٹائم پر یوز کریں گے تو اس طرح ہر گروہ میں سے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گی اس میں سے ہم نے ایک غزہ اگر ہم کھانے میں لے لیں گے تو ہمیں اہم غزائی اجزاء جو ہیں وہ مل جائیں گے اور اس سے ہماری خوراک آٹومیٹکلی متوازن ہو جائے گی سیکنڈ پر ہے کہ جسمانی کاموں کی بہتر کارت کردگی کے لیے کرنا اور اس سے کیا ہوگا کہ خوراک میں کوئی گروہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی دوسرا گروہ جو ہے وہ رہ جائے گا بلکہ تمام گروہوں کو ہم نے شامل کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی جو غزائیں ہیں اس کو بدل کر استعمال کریں کیسے بریک فوس میں کوئی ایک غزہ کو لیں اور دوپہر کے کھانے میں ہم دوسری غزہ کو لیں مثلا اگزامپل جیسے میٹ ہے تو ہم میٹ کو پروٹین میں سے ہم میٹ شام میں لے رہے ہیں یا دوپہر میں لے رہے ہیں تو ہم شام میں نہیں لیں گے بلکہ ہم پروٹین کی کوئی اور غزہ اس میں لیں گے تھرڈ پہ ہے کہ ان گروہوں میں سے ہم نے جسمان نے بھی آپ کو بتایا کہ میٹھی اور روگنی غزائیں ہم استعمال نہیں اس کو ایڈ نہیں کریں گے کیوں کیونکہ ہم کی زیادتے سے ہمارے باڈی میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی ہمیں بیماریاں لاحق ہو سکتے ہیں جیسے ڈائیبیٹیز ہے ہائی بلیڈ پریشر ہے ابیسٹی ہے اور ہارٹ پرابلم میں لاحق ہو سکتے ہیں اب تھوڑا سا غزائی گروہوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ہمارا لاسٹ یہ ٹاپک ہے اس میں تمام قسم کے جو فرسٹ ہمارا گروہ ہے اس میں تمام قسم کے اناج ڈالیں اور ان سے بنیوی چیزیں جو ہیں سیریلز بغیرہ اس میں آئیں گی لیگیومز ڈالیں بغیرہ آئیں گی جیسے گندم اناج میں گندم ہے چاول جوار باجرا سوجی ہے میردہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شامل ہو جائیں گی فرسٹ گروہ میں جو سیکنڈ اس کا فوڈ گروپ اس میں دودھ گوشت انڈے اور ان سے بنیوی چیزیں شامل ہو جائیں گی جو کہ پروٹین کا ایک رچ سورس بن جائے گا اور تھرڈ نمبر پہ تمام سبزیاں اور پھل اس میں ہوں گے جس میں ویٹامینز اور منورلز زیادہ پائے جاتے ہیں تو یہ ہمارے ایک تھوڑا سا انٹرڈکشن دینے کی کوشش کے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو نیکس لیکچر میں بتاؤں گی امید ہے آپ کو کچھ سمجھ اس کی آئی ہوگی اور اگر آپ اسے بار بار باع باعث کریں گے تو زیادہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے اس کے علاوہ سیکنڈیر کی جو بک ہے اومینومس کی وہ آپ کے پاس موجود ہو یا آپ لے سکیں تو آپ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکیں گے نیوٹریشن کے بارے میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم